بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ رات عام راتوں کے نسبے تھنڈی رات ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی آندی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی بڑی پر سکون رات ہوتی تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں لیکن آج کل کے محول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ حضور جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی اس کی چوتھی نشانی یہ ہے نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی تھنڈی ہوتی ہے تلقہ بڑی کھلی فضاء جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے اس کی پانچویں نشانی یہ ہے جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلان رات یہ لیلت القدر کی رات ہے اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہیں وہی تو ختم ہوگی ہے اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی ہے لیلت القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شوائیں اکتی تیز نہیں ہوتی ہیں ہاں سورج کی شوائیں تو ہوتی ہیں لیکن جو شوائیں کے اندر تپش ہوتی ہیں وہ سورج کی شوائیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی بلکل صافیہ ہوتی ہیں بلکل صاف ہوتی ہیں لَيْسَتْ كَعَادَتِهَا فِي بَقِيَةِ الْأَيَّامِ عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے نکلتا ہے حمراء بعیفوں جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات نیلت القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اللہ عزوجلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یا ایوہ الانسان ما غررک بربک الکریم